قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا میں اصلی گھی ہوں بنیے کے دکانوں میں نہیں ملتا تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے یہ اچھا شہر ہے یہ کارخانوں میں نہیں ملتا پیارے دوستوں میں آیات اللہ آیات اوت اللہ ورس یوٹیوب چینل پر اب تمام دوستوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ غالب کی ایک مشہور غزل کی تشریح کریں گے جو کہ یونین اور ریاستی دونوں سیویل سرویسز کے نصاب میں شامل ہے دوستو اس سے پہلے ہم لوگوں نے غالب کی دو مشہور غزلوں کی تشریح کر لیا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو دونوں ویڈیوز کے لنکس ڈسکریپشن میں ہیں تو آئیے دوستو غزل کی تشریح شروع کرتے ہیں دوستو غزل کا مطلع ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی دوستو یہ بہت ہی مشہور شیر ہے اور یہ غزل بھی بہت مشہور ہے تو بیچ سے کوئی شیر آ سکتا اگزام میں تو ایک بار تشریح سنے رہیں گے تو آچھے سے تشریح کر پائیں گے تو دیکھئے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی تو یہ اس شیر کی تشریح جانتے ہوں گے آپ لوگ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں ابن مریم اس لئے کہا گیا کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے خدا کی قدرت سے یہ باپ کے پیدا ہوئے تو اس لئے ابن مریم کہتے ہیں ویسے تو ابن کے بعد فادر کا نام آتا ہے باپ کا نام آتا ہے لیکن کہ باپ ہے نہیں تو ابن مریم کہا گیا ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو تو شیر کہتا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی یعنی شیر کہانا یہ چاہ رہا ہے کہ ابن مریم اگر کوئی ہے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہوں گے آپ لوگ کی یہ مردے کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے تو شیر کہتا ہے کہ کوئی ابن مریم ہوگا مجھے کیا کوئی ابن مریم ہوگا لیکن اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا کرے کوئی ہے اگر ابن مریم تو ہوا کرے کوئی اس سے ہمیں کیا میرے دکھ کی دوا کرے کوئی یعنی کہ شیر انڈالیکٹلی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی ابن مریم ہی ہے تو ہے اپنی جگہ پہ ہے میرے دکھ درد کی دوا ہوئی کر رہا ہے میرے دکھ درد کو تو ٹھیک نہیں کر رہا ہے تو ہم کیوں ان کو مانیں ہم نہیں مانتے ہیں ان کو میرے لئے تو وہی ابن مریم ہے جو کہ میرے دکھ درد کی دوا کرے تو اسی بات کو شیر کر رہا ہے کہ ابن مریم کوئی ہے تو ہوا کرے کوئی ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی تو یہ بات شاید نے اس میں بیان کیا ہے یہ آسان شہر ہے کوئی بہت زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہے اور اس پوری غزل میں یہ پوری غزل ہی آسان ہے بہت زیادہ مشکل الفاظوں کا استعمال نہیں ہے اب دیکھئے اس کو شرعائن پر مدار سہی ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی شرعائن شریعت سے شرع قانون اور آئین تو جانتے ہیں آپ سنویدان کانسٹیوشن کو بولتے ہیں تو شرعائن پر مدار سہی مدار کہتے ہیں انحسار کرنا منصر ہونا تو شرعائن پر مدار سہی اور ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی قاتل ہے قتل کر رہا ہے تو جہاں اسلامی قانون ہے اسلامی قانون میں شریعت کے مطابق اس کو سزا ملے گی اور اگر جہاں اسلامی قانون نہیں ہے تو وقت کے قانون کے مطابق جو آئین ہے جو کانسٹیوشن ہے اس کے مطابق قاتل کو سزا ملے گی اور ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی یعنی ایسا قاتل جو کہ جس پر شریعت نافذ نہیں ہوتا شریعت کے قانون نافذ نہیں ہوتے ہوں اور آئین کے قوانین بھی نافذ نہیں ہوتے ہوں تو ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی یعنی محبوب کا ذکر ہے کہ محبوب اس عدا سے قتل کر رہا ہے اس عدا سے قتل کر رہا ہے کہ اس پر کسی طرح کوئی بھی قانون نافذ نہیں ہو رہا ہے تو محبوب کیسے قتل کر رہا ہے تو آنکھوں سے دیکھ کر کے قتل کر رہا ہے اپنی عدا سے قتل کر رہا ہے اپنی چال سے قتل کر رہا ہے محبوب تو ایسے ہی قتل کرتا ہے نا تو اس پر کسی طرح کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا ایسا تو ابھی تک ہے نہیں کہ کسی کو دیکھنے سے قتل دیکھ کر کے اگر میں کسی کو یا کوئی بھی کسی کو دیکھے اور دیکھنے سے کوئی مر رہا ہو تو اس پر تو کوئی قانون نافذ ہوگا نہیں ہاں اگر زیادہ دیرتے دیکھیں گے تو اس کو کہتے ہیں ہرائسمنٹ وہ ہے کتنے منٹ تک کتنے سیکنڈ تک اگر کوئی بھی عورت ہے محلہ ہے لڑکی ہے اس کو آپ شاید انیس سیکنڈ ہے یا اٹھارہ سیکنڈ ہے کہ اتنے سیکنڈ تک کنٹینیو دیکھیں گے آپ کنٹینیو تو وہاں پہ سیکسل ہرائسمنٹ کا کیس بن سکتا ہے تو آپ تحقیق کریے گا اب نیچے آتے ہیں دوستو کہ چال جیسے کری کمان کا تیر چال جیسے کری کمان کا تیر دل میں ایسے کے جا کرے کوئی اب دیکھیں چال جیسے چال کو محبوب کی چال کو کہہ رہا ہے کہ کری کمان کا تیر کری کمان مطلب کری کمان سے مراد یہ ہے کہ آپ کمان کو کھینچیے پورا کھینچنے کے بعد ہم تیر چھوڑتے ہیں تو کمان کو جب ہم پورا کھینچ لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کری کمان یہ کری کمان یعنی کھینچا ہوا ہے پورا تو کری کمان کا تیر جب تیر کمان پوریتے سے کھینچا ہوتا ہے تو تیر میں زیادہ فورس ہوتا اس کو چھوڑنے کے بعد تیر زیادہ فورس کے ساتھ جائے گا تو محبوب کی چال کو کہا رہا ہے کہ چال جیسے کڑی کمان کا تیر تو جب محبوب کی چال کڑی کمان کا تیر ہو تو دل میں ایسے کے جا کرے کوئی تو ایسے محبوب کے دل میں کوئی کیسے جائے ایسے محبوب کے دل میں کوئی کیسے جائے وہ چال سے تیر چلا کر ہمیں غائل کر دے گا ہم مر جائیں گے ہم کو قتل کر دے گا اپنی چال سے تیر چلا کر تو ایسے محبوب کے دل میں کوئی کیسے جائے کیونکہ چال تو اس کی قوڑی کمان کے جیسی ہے تو اس بات کو شاعر نے اس میں بیان کیا ہے دراصل یہ محبوب کی خوبی ہے اوپر سے دیکھنے میں خامی لگ رہا ہے کہ محبوب کی چال تو بالکل تیر کے جیسی ہے تو تیر کے جیسی چال نہیں ہے بلکہ یہ محبوب کی خوبی کو اس میں بیان کیا گیا ہے اور تو شاعری میں اسے ہی ہوتا ہے جانتے ہیں آپ لوگ تو اب اس شعر میں دیکھی دوستو یہ جو شعر ہے اس میں شاعر کہتا ہے کہ بات پر وہاں زبان کرتی ہے وہاں مطلب وہاں تو بات پر وہاں زبان کرتی ہے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی کہ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے پاس جب کوئی بات کرتا ہے تو بات کرنے سے زبان کرتی ہے زبان کٹنے سے مطلب یہ ہے کہ بات کو نہیں سننا جیسے کہ آپ کچھ بول رہے ہو کہیں پر تو آپ کی بات کو کوئی نہیں سن رہا ہے اور کسی طرح کوئی توجہ دے رہا ہے بلکہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ چھپ رہیے آپ خاموش رہیے تو اس کو کہتے ہیں زبان کٹنا مطلب بات کٹ جانا تو بات پر وہاں زبان کٹتی ہے یعنی کہ وہاں پہ کچھ بول نہیں پا رہے ہیں کچھ بولنے سے کہا جاتا ہے آپ چھپ رہی ہے آپ کو چھپ رہنا ہے خاموش رہنا ہے اور کہیں وہ کہیں اور سنا کرے کوئی یعنی کہ صرف محبوب ہی بولے گا اور ہم لوگوں کو سننا ہے صرف بولنا نہیں ہے تو اسی بات کو شاعر کر رہا ہے کہ بات پر وہاں زبان کرتی ہے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی یعنی کہ ہم اگر چاہ رہے ہیں کہ اپنے دکھ درد کو سنائے محبوب سے کہ ہم تمہاری جدائی میں تمہاری بغیر بہت روئے بہت ترپے بہت برا حال ہوا میرا تمہارے بغیر تو محبوب سننا نہیں چاہ رہا ہے بلکہ محبوب جو بول رہا ہے تو وہی ہم لوگوں کو یا ہمیں سننا پڑ رہا ہے یہ اس بات کو شاعر نے اس میں بیان کیا ہے اب اس شعر میں دیکھئے ہلکے فلکے اشاعر ہیں اس میں کوئی بہت پیچیدہ خیال کو نہیں ہے اس میں پیش کیا ہوا اوپر اوپر کی بات کر رہے ہیں شاعر تو غالب کی ہاں تو ہر طرح کے اشاعر ہے نا کچھ تو ایسے ہیں کہ لگتا ہے کیا واقعی شاعر تھے اور بلکل اور کچھ جو ہے بلکل سامنے کا شعر ہے سامنے کی بات کہی گئی ہے تو اب دیکھئے بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ شاعر کا رائق میں جنون میں کچھ سے کچھ بول رہا ہوں یعنی کہ غیر ضروری باتیں بھی بول رہا ہوں جنون میں اور کچھ نے سمجھے خدا کرے کوئی تو شاعر کے اوپر ایک کیفیت ہے وہ کیفیت ایسی ہے کہ محبوب کی جدائی میں محبوب کے غم ہے شاعر کے اوپر جنون سوار ہو گیا ہے اور اس جنون میں شاعر جو ہے کچھ سے کچھ بول رہا ہے اور شاعر بول تو رہا ہے کچھ سے کچھ محبوب کی یاد میں محبوب کے غم ہے جنون میں آ کر کچھ سے کچھ بول رہا ہے لیکن شاعر یہ بھی چاہتا ہے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ کسی کو سمجھ نہ آئے کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی کچھ نہ سمجھے خدا کرے کیوں کیونکہ اگر سمجھ جائے گا تو میرا جو عشق ہے وہ ظاہر ہو جائے گا لوگوں پر تو اس لئے شاعر چاہتا ہے کہ میرا عشق چھپا ہوا بھی رہے اور میں اپنا جنون میں ساری باتیں بول کر کے اپنے آپ کو اپنے دل کو تھنڈا بھی کر لوں تو اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی اب اس شعر میں دیکھیں دوستو نہ سنو گر برا کہے کوئی نہ کہو گر برا کرے کوئی بالکل سامنے کی بات ہے کہ صاف صاف ہے کہ اگر کوئی برا کہہ رہا ہے تو مت سنو اس کو نہ سنو گر برا کہے کوئی نصیحت ہے شعر میں اور نہ کہو گر برا کرے کوئی نہ کہو گر برا کرے گا یعنی کوئی برا کہے تم کو کرنے کے لئے تو وہ تم مت کرو اور کوئی نہ سنو گر برا کہے اور کچھ برا سنانا چاہے تم کو غیبات یا کسی کی برائی یا کوئی گندی باتیں تم کو سنانا چاہے تو تم مت سنو بس صدیسی بات ہے اور دیکھئے کہ روک لو گر غلط چلے کوئی باقش دو گر خطا کرے کوئی ستی دیسی بات ہے کہ کوئی اگر غلط چال چل رہا ہے غلط راستے پر چل رہا ہے تم اس کو روک لو روک لو گر غلط چلے کوئی اور باقش دو گر خطا کرے کوئی کیسی سے غلطی ہو رہی ہے تو آپ اس کو بخش دیجئے یہ بات ہے اس میں کیا تشریح کیا جائے اور دیکھیں اس شیر میں دوستو کون ہے کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند کس کی حاجت روا کرے کوئی یعنی شاعر کہتا ہے کہ ہر کسی کو ضرورت ہے حاجت ہے حاجت مند ہے ہر کوئی اور کس کی حاجت روا کرے کوئی یعنی کہ کس کی حاجت روا کرے کس کس کی ضروریات پوری کرے یہاں تو ہر کوئی حاجت مند ہے اب اس شیر میں ایک بات ہے یہ سامنے آ رہی ہے کہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو محبوب ہے اس کے چاہنے والے بہت ہیں اور سب کو حاجت ہے سب کو ضرورت ہے ان سے ملنے کی ان کو دیکھنے کی ان کے قریب ہونے کی تو ایک محبوب کتنی کی حاجت روا کرے ایک محبوب کتنی کی حاجت روا کرے تو کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند کس کی حاجت روا کرے کوئی تو وہی بات ہے اس شیر میں اب اس میں دیکھیں دوستو کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی کیا کیا خضر نے سکندر سے تو اس میں تلمی ہے تلمی جانتے ہوں گے دوستو تلمی کہتے ہیں جب کسی تاریخی واقعی کی طرف اشارہ ہوتا ہے شیر میں تو شیر کے اس سناعت کو تلمی ہی کہتے ہیں تو تلمی ہی میں یہاں پہ دیکھئے کہ خضر علیہ السلام کی طرح بشارہ ہے اور سکندر کا ذکر ہے سکندر جانتے ہوں گے آپ لو سکندر بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور یہ خضر علیہ السلام ہے تو خضر علیہ السلام کی بارے میں آتا ہے کہ یہ آپ حیات پیئے ہوئے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے بلکہ ہیں زندہ تو سکندر کو جب معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں آپ حیات ہے اور جس کو پینے سے انسان نہیں مرتا ہے تو سکندر خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے وہاں پہ ڈونڈنے کیلئے کہاں ہے آپ حیات تو سکندر نے خضر علیہ السلام کو رہنما بنایا یہ رہنما وارڈ جو دیکھ رہا ہے اسی لئے استعمال ہوا ہے کہ رہنما بنایا اس کو رہنما بنا کے اور آپ حیات کی تلاش میں نکل گیا تو خدا کی قدرت ایسا رہا ہے کہ خضر علیہ السلام کو تو آپ حیات مل گیا اور خضر علیہ السلام نے پی لیا اور سکندر کو نہیں مل سکا تو اسی لئے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اب کسے رہنما کرے کوئی کیا کیا خضر نے سکندر سے یعنی خضر علیہ السلام نے سکندر کے ساتھ دھوکہ کیا ایک طرح سے کہ آب حیات سکندر کو نہیں دیا اور خود پی لیا آب حیات دے اصل بات یہ ہے کہ خدا کی مرضی نہیں تھی کہ سکندر کو آب حیات ملے خدا کی مرضی تھی کہ خضر علیہ السلام کو آب حیات ملے لیکن یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے کہ خضر علیہ السلام نے سکندر سے دھوکہ کیا اور ان کو آب حیات نہیں دیا اب کسے رہنما کرے یعنی خضر علیہ السلام جب اس طرح سے دھوکہ کر سکتے ہیں سکندر کے ساتھ سکندر کو نہیں دیا آب حیات خود پی گئے آب حیات تو اب اور کون رہ گیا ہے اب کس کو رہنما کرے کوئی اب کون رہ گیا ہے جس کو کہ رہنما کرے کوئی یعنی جس کو کہ اپنا رہنما بنائے تو اس بات کو شاعر نے اس میں بیان کیا ہے اب یہ مقتہ کا شہر ہے دوستو مقتہ کا شہر تو مقتہ کا شہر میں دیکھیں کہ بہت اچھی بات شاعر کہا ہے کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی تو توقع تو جانتے ہی ہیں امید توقع توقع ہی اٹھ گئی غالب تو کیوں کسی کا گلہ کرے اب جب آپ کسی سے امید بانتے ہیں کسی سے امید لگائے رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں فلان یہ مدد کرے گا یا اس طرح سے ہمارے کام آئے گا تو اگر وہ کام نہیں آتا ہے وہ آپ کی مدد نہیں کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے بہت خراب لگتا ہے کہ آپ ان کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ ان کی بہت برائیاں کرتے ہیں کہ کیسا برا انسان ہے کیسا گھٹیا اور خراب انسان ہے یہ کہ انہوں نے میری مدد نہیں کیا تو بہت طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ جو تکلیف ہوتی ہمیں کب ہوتی ہے جب ہم کسی سے امید رکھتے ہیں توقع رکھتے ہیں اور پھر اس کی ہم بڑائی کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اگر ہمارا دوست ہو ہم مصیبت میں ہیں اور وہ مدد کر سکتا تھا میری کام آ سکتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اگنار کرتا ہے اور بالکل ہی مدد نہیں کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بعد میں یا بلکہ اس وقت بھی ہم ان کے پیٹ پیشے ان کو بڑا کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا انسان ہے دوست ہو کر کے دشمن سے بھی بتر کام کیا تو اس طرح سے بولتے ہیں تو جب ہم امید رکھتے ہیں تب ہی تو بولتے ہیں جب امید ہی نہیں رہے تو ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی اور ہم بولیں گے بھی نہیں اسی بات کو شائر کر رہا ہے کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلا کر کوئی تو جب توقع ہی نہیں رہے گی تو گلا بھی نہیں کرے گا شکوا بھی نہیں کرے گا تو یہ بہت خوبصورت شیئر لگا مجھے یہ اچھی بات اس میں شائر نے کہا ہے تو یہ غزل تھی دوستو اور یہ مشکل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایک بار ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے تب ایکزام میں آ جائے گا تو اکدم اچھے تشریح کر سکتے ہیں تو چیئے دوستو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں اور اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں